محترم سامعین میں آپ کا خادم فیضانی تغلی میں خوش آمدید کہتا ہوں قربانی کے مخصوص مسائل پارچ نمبر پانچ میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے آج کا پہلا سوال ہے زباں میں گھنڈی کا اعتبار ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہی کی زباں میں گھنڈی کا اعتبار نہیں چاروں رگوں میں سے تین کٹ جانے پر مدار ہے اگر ایک یا دو رگ کٹی حلال نہ ہوگا اگرچہ گھنڈی سے نیچے ہو اور اگر چاروں یا کوئی تین رگیں کٹ گئیں تو حلال ہے اگرچہ گھنڈی سے اوپر ہو دوسرا سوال ہے کیا بغیر دستہ اور سراخ والی چھوری سے زباں جائز نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کی چھوری میں دھار ہو تو زباں جائز ہے اگرچہ دستہ یا سراخ نہ ہو تیسرا سوال ہے عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ زباں کیا جاتا ہے کیا یہ درست ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے اور ایسا کرنا مقروح ہے کیوں کی بلا وجہ ایسا دینا ہے چودھا سوال ہے اگر زباں کرتے وقت سر جودہ ہو جائے تو کیا زبیحہ حرام ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی نہیں بلکہ زبیحہ حلال ہی رہے گا پانچوہ سوال ہے عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ زباں کرنے میں اگر سر جدا ہو جائے تو اس سر کا کھانا مقروح ہے یہ بات کہاں تک درست ہے فقہ کا ارشاد ہے کہ زبیحہ کھایا جائے گا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ سر بھی کھایا جائے گا چھٹھا سوال ہے اگر کسی نے زباں کرنے میں جان بوجھ کر بسم اللہ نہ کہی تو کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانور حرام ہے اور اگر بھول کر ایسا ہوا جیسے کہ بعض مرتبہ شکار کے زباں میں جلدی ہوتی ہے اور جلدی میں بسم اللہ کہنا بھول جاتا ہے تو اس صورت میں جانور حلال ہے اور اگر جان بوجھ کر قصدن اس نے بسم اللہ نہیں پڑی ہے تو جانور حرام ہے ساتوہ سوال ہے قادیانی غیر مقلدین اور وحابی کے زبیحہ کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قادیانی صریح مرتد ہے ان کا زبیحہ قطعی مردار ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وہ زبا کرے وہ مردار ہے اس کو نہیں کھائے جائے گا اور پھر غیر مقلدین وحابیہ پر کثیر وجہوں سے الزام کفر ہیں ان میں جو منکر ضروریات دین ہیں وہ تو بالعجمہ کافر ہیں لہذا احتراز لازم ہے آٹھوہ سوال ہے بد مذہب کا زبیحہ اور اس کے بھیجے ہوئے گوشت کا کیا حکم ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بد مذہب کا زبیحہ مردار ہے اور دیواندی کا بھیجا ہوا گوشت اگرچہ مسلمان کا پکایا ہوا ہو مردار ہے نوہ سوال ہے وہابی رافضی اور قادیانی وغیرہ کہ زبیحہ کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہابی رافضی اور قادیانی وغیرہ ہم جن کی گمراہی حد کفر تک ہے ان کا زبیحہ مردار ہے دسوہ سوال ہے زید بائے ہاتھ سے قربانی کرتا ہے داہینے ہاتھ سے نہیں کر پاتا ہے تو کیا بائے ہاتھ سے کرنے میں کوئی حرد ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی ہو جائے گی مگر افضلیت کا ثواب نہیں ملے گا کہ داہینے ہاتھ سے کرنا افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام داہینے ہاتھ سے کرنے کو پسند فرمایا ہے حدث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام بہت ہی زیادہ پسند ہے جو داہینے ہاتھ سے کیا جائے گیارہوہ سوال ہے اگر ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں ہو تو کس کی دعا پڑھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک ہی جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں ہو تو وقت زبح دونوں دعا پڑھیں یعنی زبح کے وقت دونوں دعا پڑھنی ہے موسیقی موسیقی